اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سویف سالک کو یوٹیوب چینل پر ایک نئے انٹرویو اپیسوڈ کے ساتھ ہماری انٹرویو سی اس کا سلسلہ جاری ہے مقصد شخصیات ہمارے ساتھ جو ہیں وہ وقتن فوقتن اپیسوڈ میں حصہ بن رہی ہیں آج ایک بہت بڑا رہا ہے ہم خاص طور پر صحافت اور کھیلوں کی معلومات کے حوالے سے بھی ایک نیجی چینل سے ببستہ ہیں اور بہت مشکور ہیں ہم ان کا انہوں نے اپنے مصروفیت سے ہمارے لئے بہت نکالا جناب شاہد حاشمی صاحب السلام علیکم پاکستان کے ایک ایک ٹیم نیوزیلینڈ میں جس طرح جو ہے وہ پرفارم کر گیا ہے یقینا شاہیکین اس میں کافی ڈپریسٹ ہیں اور کافی ان کے جو ہوسٹیں ہیں وہ پسٹ ہوئے ہیں آپ کیسا دیکھتے ہیں اس تجربے کو کیسا تجربہ کرتے ہیں پاکستان کے یونگ کھلاری ویس ٹیم کا حصہ تھے پاکستان کے سینئر موش کھلاری ویس ٹیم کا حصہ تھے لیکن نیوزیلینڈ میں انفورچنیٹی وہ امیدوں کی بہت پورا نہیں ہوتا سکتے ہیں جاہر ہے کہ نیوزیلینڈ میں دورہ بہت مشکل تھا پاکستان کی ٹیم دو ہزار سولہ میں جب گئی تھی تو مزوہ بھی تھے یونس بھی تھے وقاد وحاب ریاض بھی تھے محمد آمر بھی تھے پھر بھی پاکستان کی ٹیم ٹو ڈل وہاں آ رہی تھی تو یہ پہلے سے ہی نوشتہ دیوار تھا کہ ٹو ڈل ہارے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میں اچھی فائٹ کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹو ڈائنٹی سیون بنائے یہ دو پوزیٹیو چیزیں ہیں لیکن اوورال پاکستان کی فیلڈنگ سب سے زیادہ خراب رہے خاص طور پر کووڈ ڈائنٹین کے انزل ہر آدمی کی زندگی چینج ہوئی ہے سب اس پہ بات بھی کر رہے ہیں ہر معاملات سے زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گئی ہے دنیا تبدیل ہو کے رہ گئی ہے آپ کرکٹ کو سپیچیفک میرا سوالے کے کس طرح دیکھتے ہیں کرکٹ کووڈ ڈائنٹین رولز کے بعد کتنی چینج ہوئی ہے اور اس کا بولر یا بیٹسنن کے پرفارمنس پہ کتنا افیکٹ ہوئی ہے خاص طور پہ پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنسی اس پہ بھی اگر ہم اس پر آئے میں بھی اس کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا ایسے منفی یا مصفت اثرات ہیں جو کووڈ ڈائنٹین کے بعد سے کرکٹ کی تبدیلی کا حصہ بنیں ظاہر ہے کہ نیوزلینڈ کا دورہ بہت مشکل تھا پاکستان کی ٹیم دوہزار سولہ میں جب گئی تھی تو مزوہ بھی تھے یونس بھی تھے وقادی وہاب ریاض بھی تھے محمد آمیر بھی تھے پھر بھی پاکستان کی ٹیم ٹو ڈل وہاں آ رہی تھی تو یہ پہلے سے ہی نوشتہ دیوار تھا کہ ٹونل ہا رہے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میں اچھی فائٹ کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹو ڈائنٹی سیون بنائے یہ دو پوزیٹیو چیزیں ہیں لیکن اوورال پاکستان کی فیلڈنگ سب سے زیادہ خراب رہی کر اس کے بعد بیٹنگ اور بولنگ میں بھی اتنا ساتھ نہیں جی اچھا پھر آپ نے اس پہ جائے ہو اپنی تجربہ کا رائے سے آگاہ بھی کیا یعنی یقینی طور پہ نازین آپ کی رائے کا اطرام بھی کرتے ہیں اور آپ کی رائے کو سنجیدگی سی رہتیں کیونکہ آپ کا بہت تجربہ آپ نے کھلانیوں کے ساتھ ٹیبل بھی کیا ساتھ اسی تجربہ کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سپورٹس ریپورٹر کی ایسی ایس سے ماشاءاللہ سپورٹ جنرلزم میں ایک نام بنایا ہے اور اس کو مینٹین رکھا ہے جو بچے آج کل جنرلزم بڑھ رہے ہیں خاصت بھی جو سپورٹس جنرلزم اور اینکرنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز کوئی ایسا مشہلہ جو انہیں ایک اچھے سٹیپ پہ آگے لے کے جا سکتی ہے وہ آپ کی طرف سے کیا ہوگا کہ یہ کام وگر وہ کریں تو وہ ایک بہترین سپورٹ جنرلزم میں اپنا نام لے کے سامنے آ سکتے ہیں نئے صحافیوں کو دارے یہی مشورہ ہے کہ پڑھیں اپ ڈیٹ رہے ہیں کرکٹ میں چینجز آتی رہتی ہیں روز آنا کوئی نہ کوئی چینج ہوتی رہتی ہے کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے کوئی پلیئر کہیں کھیل رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھیں اور اپنی کریڈیبلیٹی کا خیال رکھیں غلط خبر ایک دفعہ دی اور وہ نام پہ آگئی آپ کے یہ غلط خبریں دیتا ہے تو پھر آپ کو کریڈیبلیٹی نہیں ملے گی اپنی کریڈیبلیٹی کا خیال رکھیں خبر کو چیک کر کے دیں اور ہمیشہ اپ ڈیٹ رہیں اخبار پڑھیں انٹرنیٹ دیکھیں میچز دیکھیں اسی سے ایک صحافی پروگریس کر سکتا ہے ہمارے لئے ٹائم نکالنے کا صحیب صالک یوٹیوب چینل پہ ایک اور انٹرویو اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھے ناظرین آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا ویڈیو پسند آنے پہ سے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو آپ کو آنے والے دنیاں میں مزید انٹرویوز اور ویڈیوز صحیب صالک یوٹیوب چینل کا نام ہے اس کو سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ زیادہ فوڈو بھی کروائیں صحیب صالک کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ